اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہل اتا علی الانسان حین من الدہر لم يكن شيئا مذکورا انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت بھی آ چکا ہے کہ وہ کوئی چیز قابل ذکر نہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم صحیح مسلم کے حوالے سے یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے کہ جمعہ کے دن صبح کی نماز میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صورت علف لام میم تنزیل یعنی صورت سجدہ اور صورت آیت پڑھا کرتے تھے ایک مرسل غریب حدیث میں ہے کہ جب یہ صورت اتری اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تلاوت کی اس وقت آپ کے پاس ایک سامل رنگ کے صحابی بیٹھے ہوئے تھے جب جنت کی صفتوں کا ذکر آیا تو ان کے موح سے بے ساختہ ایک چیخ نکل گئی اور ساتھ ہی روح پرواز کر گئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے ساتھی اور تمہارے بھائی کی جان جنت کے شوق میں نکل گئی انسان کو نطفہ مخلود سے پیدا کیا تاکہ اسے آزمائیں تو ہم نے اس کو سنتا دیکھتا بنایا اسے رستہ بھی دکھا دیا اب وہ خواہ شکر گزار ہو خواہنا شکرہ اے انسان اپنے فرائض پہچان اللہ تعالی بیان فرماتا ہے کہ اس نے انسان کو پیدا کیا حالانکہ اس سے پہلے ہوا پانی حقارت اور ضعف کی وجہ سے ایسی چیز نہ تھا کہ ذکر کیا جائے اسے مرد و عورت کے ملے جلے پانی سے پیدا کیا اور عجب عجب تبدیلیوں کے بعد یہ موجوداہ شکل و صورت اور حیعت پر آیا اسے ہم آزما رہے ہیں جیسے اور جگہ ہے آیت لِيَبْلُوَاكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَانُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورِ تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے پس اس نے تمہیں کان اور آنکھیں عطا فرمائیں تاکہ عطاعت اور معصیت میں تمیز کر سکو ہم نے اسے راہ دکھا دی خوب واضح اور صاف کر کے اپنا سیدھا راستہ اس پر کھول دیا جیسے اور جگہ ہے آیت وَأَمَّا سَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّ الْعَمَاءُ عَلَلْهُدَا فَأَخَذَتْهُمْ سَوَائِقَاتُ الْعَزَابِ الْحُونِ بِمَا قَانُوا يَكْسِبُونَ یعنی سمودیوں کو ہم نے ہدایت کی لیکن انہوں نے اندھے پن کو ہدایت پر ترجیح دی اور جگہ ہے آیت وَحَدَيْنَاهُنْ نَجْدَيْنَ ہم نے انسان کو دونوں راہیں دکھا دیں یعنی بھلائی برائی کی اس آیت کی تفسیر میں مجاہد ابو سوالِح زحاق اور سدی سے مروی ہے کہ اسے ہم نے راہ دکھائی یعنی ماں کے پیٹ سے باہر آنے کی لیکن یہ قول غریب ہے اور صحیح پہلا قول ہی ہے اور جمہور سے یہی منقول ہے شاکرن اور کفورن کا نسب حال کی وجہ سے ذلحال لا کی ضمیر ہے جو آیت اِنَّا حَدَيْنَاهُ السَّبِيلَا اِمَّا شَاکِرَوْا وَا اِمَّا کَفُورَا میں ہے یعنی وہ اس حالت میں یا تو شقی ہے یا سعید ہے جیسے صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ ہر شخص صبح کے وقت اپنے نفس کی خریدوں فروخت کرتا ہے یا تو اسے ہلاک کر دیتا ہے یا آزاد کرا لیتا ہے مسند احمد میں ہے کہ حضرت قعب بن عجراہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے فرمایا اللہ تجھے بے وقوفوں کی سرداری سے بچائے حضرت قعب نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیا ہے فرمایا وہ میرے بعد کے سردار ہوں گے جو میری سنتوں پر نہ عمل کریں گے نہ میرے طریقوں پر چلیں گے بس جو لوگ ان کی جھوٹ کی تصدیق کریں اور ان کے ظلم کی امداد کریں وہ نہ میرے ہیں اور نہ میں ان کا ہوں یاد رکھو وہ میرے حوزے کوسر پر بھی نہیں آسکتے اور جو ان کے جھوٹ کو سچانا کرے اور ان کے ظلموں میں ان کا مددگار نہ بنے وہ میرا ہے اور میں اس کا ہوں یہ لوگ میرے حوزے کوسر پر مجھے ملیں گے اے قعب روزاہ ڈھال ہے اور صدقہ خطاؤں کو مٹا دیتا ہے اور نماز قرب اللہ کا سبب ہے یا فرمایا کہ دلیل نجات ہے اے قعب وہ گوشت پوست جنت میں نہیں جا سکتا وہ حرام سے پلا ہو وہ تو جہنم میں ہی جانے کے قابل ہے اے قعب لوگ ہر صبح اپنے نفس کی خرید و فروخت کرتے ہیں کوئی تو اسے آزاد کرا لیتا ہے اور کوئی ہلاک کر گزرتا ہے سورة روم کی آیت فطرت اللہ اللہ تی فطرن ناسا علیہ لا تبدیل لخلق اللہ ذالک اللہ زین القیم ولیکن اکسارا ناسی لا یعلمون کی تفسیر میں حضرت جابر کی روایت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی گزر چکا ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے یہاں تک کہ زبان چلنے لگتی ہے پھر یا تو شکر گزار بنتا ہے یا ناشکرا مسند احمد کی اور حدیث میں ہے کہ جو نکلنے والا نکلتا ہے اس کے دروازے پر دو جھنڈے ہوتے ہیں ایک فرشتے کے ہاتھ میں دوسرا شیطان کے ہاتھ میں پس اگر وہ اس کام کے لیے نکلا جو اللہ کی مرضی کا ہے تو فرشتہ اپنا جھنڈا لیے ہوئے اس کے ساتھ ہو لیتا ہے اور یہ واپسی تک فرشتے کے جھنڈے تلے ہی رہتا ہے اور اگر اللہ کی ناراضگی کے کام کے لیے نکلا ہے تو شیطان اپنا جھنڈا لگائے اس کے ساتھ ہو لیتا ہے اور واپسی تک یہ شیطانی جھنڈے تلے رہتا ہے کافروں کے لیے زنجیریں اور توق اور دہکتی آگ تیار کر رکھی ہے جو نکار ہیں وہ ایسی شراب نوشے جان کریں گے جس میں کافور کی آمزش ہوگی ایک چشمہ ہے جس میں سے خدا کے بندے پییں گے اور اس میں سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکال لیں گے جب نظریں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے جس کی سختی پھیل رہی ہوگی خوف رکھتے ہیں اور باوجودے کہ ان کو خود تعام کی خواہش اور حاجت ہے فقیروں اور یتیموں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم تم کو خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں نہ تم سے عیوز کے خاصتگار ہیں نہ شکر گزاری کے طلبگار ان کو اپنے پروردگار سے اس دن کا ڈر لگتا ہے جو چہروں کو کرہ المنظر اور دلوں کو سخت مزدر کر دینے والا ہے خدا ان کو اس دن کی سختی سے بچا لے گا اور تازگی اور خوشدلی انعائت فرمائے گا اور کے سبر کے بدلے ان کو بہشت کے باغات اور ریشم کے ملبوسات عطا کرے گا اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلْقَافِرِينَ سَلَاسِلًا وَأَغْلَانًا وَسَعِيرًا زنجیریں، توق اور شعلے یہاں اللہ تعالیٰ خبر دیتا ہے کہ اس کی مخلوق میں سے جو بھی اس سے کفر کرے اس کے لیے زنجیریں، توق اور شعلوں والی بھڑکتی ہوئی تیز آگ تیار ہے جیسے اور جگہ ہے اِذِلْ اَغْلَالُ فِي اَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ سُمَّا فِي الْنَّارِ يُسْجَارُونَ یعنی جب کہ توق ان کی گردنوں میں ہوں گے اور بیڑیاں ان کے پاؤں میں ہوں گی اور یہ حمیم میں گھسیتے جائیں گے پھر جہنم میں جلائے جائیں گے ان بدنصیبوں کی سزا کا ذکر کر کے اب نیک لوگوں کی جزا کا ذکر ہو رہا ہے کہ انہیں وہ جام پلائے جائیں گے جن کا مشروب کافور نامی نہر کے پانی کا ہوگا ذائقہ بھی اعلیٰ خوشبو بھی امدہ اور فائدہ بھی بہتر کافور کیسی تھندک اور سونٹھ کیسی خوشبو کافور ایک نہر کا نام ہے جس سے اللہ کے خاص بندے پانی پیتے ہیں اور صرف اسی سے آسودگی حاصل کرتے ہیں اسی لیے یہاں اسے باہ سے متعدی کیا اور تمیز کی بنا پر عینا پر نصب دیا یہ پانی اپنی خوشبو میں مثل کافور کے ہے یا یہ ٹھیک کافور ہی ہے اور عینا کا زبر یشرب کی وجہ سے ہے پھر اس نہر تک انہیں آنے کی ضرورت نہیں یہ اپنے باغات مکانات مجلسوں اور بیٹھکوں میں جہاں بھی جائیں گے اسے لے جائیں گے اور وہیں وہ پہنچ جائے گی تفجیر کے معنی روانی اور اجرا کے ہیں جیسے آیت حَتَّى تَفَجَّرْ لَنَا اور فَجَّرْنَا خَلَا لَهُمَا پھر ان لوگوں کی نیکیاں بیان ہو رہی ہیں کہ جو عبادت اللہ کی طرف سے ان کے ذمہ تھی وہ بجا لاتے تھے بلکہ جو چیز یہ اپنے اوپر کر لیتے اسے بھی بجا لاتے یعنی نظر بھی پوری کرتے حدیث میں ہے جو اللہ تعالی کی عطاعت کی نظر مانے وہ پوری کرے اور جو نافرمانی کی نظر مانے اسے پورانا کرے امام بخاری نے اسے امام مالک کی روایت سے بیان فرمایا اور اللہ تعالی کی نافرمانیوں سے بھاگتے رہتے ہیں کیونکہ قیامت کے دن کا ڈر ہے جس کی گھبراہت عام طور پر سب کو گھیر لے گی اور ہر ایک الجھن میں پڑ جائے گا مگر جس پر اللہ کا رحم و کرم ہو زمینوں آسمان تک ہول رہے ہوں گے استطار کے معنی ہی ہیں پھیل جانے والی اور اطراف کو گھیر لینے والی کے ہیں یہ نیکوکار اللہ کی محبت میں مستحق لوگوں پر اپنی طاقت کے مطابق خرچ بھی کرتے رہتے ہیں اور لا کی ضمیر کا مرجع بعض لوگوں نے تعام کو بھی کہا ہے لفظاً زیادہ ظاہر بھی یہی ہے یعنی باوجود تعام کی محبت اور خواہش ضرورت کے باوجود راہِ اللہ غرابہ اور حاجت مندوں کو دے دیتے ہیں جیسے اور جگہ ہے یعنی مال کی چاہت کے باوجود اسے راہِ اللہ دیتے رہتے ہیں اور فرمان ہے یعنی تم ہر گز بھلائی حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنی چاہت کی چیزیں راہِ اللہ خرچ نہ کرو حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہو بیمار ہوئے آپ کی بیماری میں انگور کا موسم آیا جب انگور بکنے لگے تو آپ کا دل بھی چاہا کہ میں انگور کھاؤں آپ کی بیوی صاحبہ حضرت صفیہ نے ایک درہم کے انگور منگائے آدمی لے کر آیا اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک سائل بھی آ گیا اور اس نے آواز دی کہ میں سائل ہوں حضرت عبداللہ نے فرمایا یہ سب اسی کو دے دو چنانچہ دے دیے گئے پھر دوبارہ آدمی گیا اور انگور خرید لیا اب کی مرتبہ بھی سائل آ گیا اور اس کے سوال پر اسی کو سب کے سب انگور دے دیے گئے لیکن اب کی مرتبہ حضرت صفیہ نے سائل کو کہلوا بھی جا کہ اگر اب آئے تو تمہیں کچھ نہ ملے گا چنانچہ تیسری مرتبہ ایک درہم کے انگور منگوائے گئے بے حقی اور صحیح حدیث میں ہے کہ افضل صدقہ وہ ہے جو تو اپنی صحت کی حالت میں مال کی محبت امیری کی چاہت اور افلاس کے خوف سے باوجود راہ اللہ دے یعنی مال کی حرص جب بھی اور چاہتو ضرورت بھی ہو پھر بھی راہِ اللہ اسے قربان کر دے یتیم اور مسکین کسے کہتے ہیں اس کا مفصل بیان پہلے گزر چکا ہے قیدی کی نسبت حضرت سعید وغیرہ تو فرماتے ہیں مسلمان اہلِ قبلہ قیدی مراد ہے لیکن ابنِ عباس وغیرہ کا فرمان ہے اس وقت قیدیوں میں سوائے مشرقین کے اور کوئی مسلم نہ تھا اور اسی کی تعید اس حدیث شریف سے بھی ہوتی ہے جس میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدری قیدیوں کے بارے میں اپنے اصحاب کو فرمایا تھا کہ ان کا اکرام کرو چنانچہ کھانے پینے میں صحابہ خود اپنی جان سے بھی زیادہ ان کا خیال رکھتے تھے حضرت اکریمہ فرماتے ہیں اس سے مراد غلام ہے امام ابن جریر رحمت اللہ بہ سبب آیت کے عام ہونے کے اسی کو پسند کرتے ہیں اور مسلم مشرق سب کو شامل کرتے ہیں غلاموں اور ماں تہتوں کے ساتھ احسان و سلوک کرنے کی تاقید بھی بہت سی احادیث میں آئی ہے بلکہ رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ بہو علیہ و علیہ وسلم کی آخری وسیعت اپنی امت کو یہی ہے کہ نمازوں کی نگہ بانی کرو اور اپنے ماں تہتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ان کا پورا خیال رکھو یہ اس نیک سلوک کا نہ تو ان لوگوں سے کوئی بدلاہ چاہتے ہیں نہ شکریہ بلکہ اپنے حال سے گویا اعلان کر دیتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف راہ اللہ دیتے ہیں اس میں ہماری ہی بہتری ہے کہ اس سے رضا رب اور مرضی مولا ہمیں حاصل ہو جائے ہم ثباب اور عجر کے مستحق ہو جائیں حضرت سعید رحمت اللہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم یہ بات وہ لوگ موہ سے نہیں نکالتے یہ دلی ارادہ ہوتا ہے جس کا علم اللہ کو ہے تو اللہ نے اس ظاہر فرما دیا کہ اور لوگوں کی روبت کا باعث بنے یہ پاک بعض جماعت خیرات جو صدقات کر کر اس دن کے عذاب اور ہول ناکیوں سے بچنا چاہتی ہے جو ترش رو تنگ و تاریخ اور طول طویل ہے ان کا عقیدہ ہے کہ اس بنا پر اللہ ان پر رحم کرے گا اور اس محتاجی اور بے کسی والے دن ہماری نیکیاں ہمارے کام آئیں گی حضرت ابن عباس سے عبوس کے معنی تنگی والا اور کم تریر کے معنی طویل طویل مروی ہے اکریمہ فرماتے ہیں کافر کا موح اس دن بگڑ جائے گا اس کی تیوری چڑ جائے گی اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان سے عرق بہنے لگے گا جو مثل روغن گندھک کے ہوگا مجاہد فرماتے ہیں ہونٹ چڑ جائیں گے اور چہراہ سمٹ جائے گا حضرت سعید اور حضرت قطاداہ کا قول ہے کہ بوجاہ گھبراہت اور ہول ناکیوں کے سورت بگڑ جائے گی پیشانی تنگ ہو جائے گی ابن زید فرماتے ہیں برائی اور سختی والا دن ہوگا لیکن سب سے واضح بہتر نہایت مناسب بلکل بلکل ٹھیک قول حضرت ابن عباس کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ قم تریر کے لغوی معنی امام ابن جریر نے شدید کے کیے ہے یعنی بہت سختی والا ان کی اس نیک نیتی اور پاک عمل کی وجہ سے اللہ نے انہیں اس دن کی برائی سے بال بال بچا لیا اور اتنا ہی نہیں بلکہ انہیں بجائے ترچ روئی کے خندہ پیشانی اور بجائے دل کی ہول ناکی کے اتمنان و سرور قلب عطا فرمایا خیال کیجئے کہ یہاں عبارت میں کس قدر بلیغ تجانس کا استعمال کیا گیا ہے اور جگہ ہے یعنی اس دن بہت سے چہرے چمکدار ہوں گے جو ہنستے ہوئے اور خوشیاں مناتے ہوئے ہوں گے یہ زار ہے کہ جب دل مسرور ہوگا تو چہراہ کھلا ہوا ہوگا حضرت قعب بن مالک کی لمبی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو جب کبھی کوئی خوشی ہوتی تو ان کا چہراہ چمکنے لگتا اور ایسا معلوم ہوتا گویا چاند کا ٹکڑا ہے حضرت آئیشہ جنت پاک زندگی اور پہننے اڑھنے کو ریشمی لباس ملا ابن عساکر میں ہے کہ ابو سلیمان دارانی کے سامنے اس صورت کی تلاوت ہوئی جب قاری نے اس آیت کو پڑھا تو آپ نے فرمایا انہوں نے دنیاوی خواہشوں کو چھوڑ رکھا تھا پھر یہ اشعار پڑھے یعنی افسوس شاہوت نفس نے اور بھلائیوں کے خلا برائیوں کی چاہت نے بہت سے گواہوں کا گلا گھونٹ دیا اور کئی ایک کو پا بجولا کر دیا نفسانی خواہشیں ہی ہیں جو انسان کو بدترین زلط و رسوائی اور بلاؤ مسئیبت میں ڈال دیتی ہیں متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زم حریرا وہ تختوں پر تک یہ لگائے بیٹھے ہوں گے وہاں نہ دھوب کی حدد دیکھیں گے نہ سردی کی شدد ان سمردار شاخیں اور ان کے سائے قریب ہوں گے اور میعوں کے گچھے جھکے ہوئے لٹک رہے ہوں گے وَيْطَافُ عَلَيْهِم بِآلِيَةٍ مِن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا چاندی کے باسن لیے ہوئے ان کے اردگرد پھریں گے اور شیشے کے نہایت شفاف گلاس قَوَارِيرًا مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقُدِيرًا اور شیشے بھی چاندی کے جو ٹھیک اندازے کے مطابق بنائے گئے ہیں وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا اور ان کو ایسی شراب بھی پلائی جائے گی جس میں سونٹ کی آمزش ہوگی عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّا سَلْسَبِيلًا احشت میں ایک چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل ہے وَيَطُوفُ عَلَيْهِم وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ اِذَا رَأَيْتَهُم حَسِبَتَهُم لُؤْلُؤً مَنثُورًا ان کے پاس لڑکے آتے جاتے ہوں گے جو ہمیشہ ایک ہی حالت پر آئیں گے جب تم ان پر نگاہ ڈالو تو خیال کرو کہ بکھرے ہوئے موتی ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّرَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا بحشت میں جہاں آنکھ اٹھاؤگے کسرت سے نعمت اور عظیم الشان سلطنت دیکھوگے عَالِيَهُم فِيَابُ سُنْدُسِ الْخُضْرُ وَإِسْتَبَرَق وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّة وَسَقَاهُم رَبُّهُم شَرَابًا طَهُورًا یہ بدنوں پر دیبائے سبز اور اطلس کے کپڑے ہوں گے اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کا پروردگار ان کو نہائیت پاکیزہ شراب پلائے گا اِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا تمہارا صلح ہے اور تمہاری کوشش خدا کے ہاں مقبول ہوئی مُتَّقِئِنَا فِيهَا عَلَى الْعَرَائِكِ لَا يَرَوْنَا فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْحَرِیرًا دائمی خوشگوار موسم اور مسررتوں سے بھرپور زندگی اہلِ جنت کی نعمت راحت ان کے ملک و مال اور جاہو منال کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ لوگ پاہ آرام تمام پورے اتمنان اور خوشدلی کے ساتھ جنت کے مرسع مزین جڑاؤ تختوں پر بے فکری سے تکیے لگائے سرور اور راحت سے بیٹھے ہوئے مزے لوٹ رہے ہوں گے سورت وصوافات کی تفسیر میں اس کی پوری شراح گزر چکی ہے وہیں یہ بھی بیان ہو چکا ہے کہ اتقا سے مراد لیٹنا ہے یا کوہنیاں ٹکانا ہے یا چار زانوں بیٹھنا ہے یا کمر لگا کر ٹیک لگانا ہے اور یہ بھی بیان ہو چکا ہے کہ ارائی کا چھپر کھٹوں کو کہتے ہیں پھر ایک اور نعمت بیان ہو رہی ہے کہ وہاں نہ تو سورج کی تیز شعاؤں سے انہیں کوئی تکلیف پہنچے نہ جھاڑے کی بہت سرد ہوائیں انہیں ناغوار گزریں بلکہ بہار کا سا موسم ہر وقت اور ہمیشہ رہتا ہے گرمی سردی کے جھمیلوں سے الگ ہیں جنتی درختوں کی شاخیں جھوم جھوم کر ان پر سایاہ کیے ہوئے ہوں گی اور میوے ان سے بلکل قریب ہوں گے چاہے لیٹے لیٹے توڑ کر کھا لیں چاہے بیٹھے بیٹھے لے لیں چاہے کھڑے ہو کر لے لیں درختوں پر چڑھنے اور تکلیف کی کوئی حاجت نہیں پر میوے لچھے اور لدے ہوئے لچھے لٹک رہے ہوں گے توڑا اور کھا لیا اگر کھڑے ہیں تو میوے اتنے اونچے ہیں بیٹھے تو قدر جھک گئے لیٹے تو اور قریب آ گئے نہ تو کانٹوں کی رکاوٹ نہ دوری کی سردردی حضرت مجاہد رحمت اللہ فرماتے ہیں جنت کی زمین چاندی کی ہے اور اس کی مٹی مشکے خالص ہے اس کے درختوں کے تنے سونے چاندی کے ہیں دالیاں لعو لعو زبرجد اور یاکوت کی ہیں ان کے درمیان پتے اور پھل ہیں جن کے توڑنے میں کوئی دکت اور مشکل نہیں چاہے بیٹھے بیٹھے توڑ لو چاہے کھڑے کھڑے بلکہ اگر چاہیں لیٹے لیٹے ایک طرف خوش قرم خوش دل خوبصورت باعدب سلیکاہ شعار فرما بردار خادم قسم قسم کے کھانے چاندی کی کشتیوں میں لگائے لیے کھڑے دوسری جانب شراب تہور سے چھلکتے ہوئے بلوری جام لیے ساقیان مہوش اشارے کے منتظر ہیں یہ گلاس صفائی میں شیشے جیسے اور صفیدی میں چاندی جیسے ہوں گے دراصل ہوں گے چاندی کے لیکن شیشے کی طرح شفاف ہوں گے کہ اندر کی چیز باہر سے نظر آئے جنت کی تمام چیزوں کی یوں ہی سی برائے نام مشابہت دنیا کی چیزوں میں بھی پائی جاتی ہے لیکن ان چاندی کے بلوری گلاسوں کی کوئی نظری نہیں ملتی ہاں یہ یاد رہے کہ پہلے کے لفظ قواریر پر زبر تو اس لیے ہے کہ وہ کان کی خبر ہے اور دوسرے پر زبر یا تو بدلیت کی بنا پر ہے یا تمیز کی بنا پر پھر یہ جامپ نپے تلے ہوں گے ساقی کے ہاتھ میں بھی زیب دیں اور ان کی ہتھیلیوں پر بھلے معلوم ہوں اور لینے والوں کے حسب خواہش شراب تہور اس میں سما جائے جو نہ بچے نہ گھٹے ان نایاب گلاسوں میں جو پاک خوش ذائقہ اور سرور والی بے نشے کی شراب انہیں ملے گی وہ جنت کی نہر سل سبیل کے پانی سے مخلوط کر دی جائے گی اوپر گزر چکا ہے کہ نہر کافور کے پانی سے مخلوط کر دی جائے گی تو مطلب یہ ہے کبھی اس ٹھندک والے سرد مزاج پانی سے کبھی اس نفیس گرم مزاج پانی سے تاکہ اعتدال قائم رہے یہ عبرار لوگوں کا ذکر ہے اور خاص مقربین خالص اس نہر کا شربت پیئیں گے سل سبیل بقول اکریمہ جنت کے ایک چشمے کا نام ہے کیونکہ وہ تیزی کے ساتھ مسلسل روانگی سے لہرایا چال بہ رہا ہے اس کا پانی بڑا ہلکا نہایت شیری خوش ذائقہ اور خوش بو ہے جو آسانی سے پیا جائے اور حضم اور جزوے بدن ہوتا رہے ان نعمتوں کے ساتھ ہی خوبصورت حسین نوخیز کم عمر لڑکے ان کی خدمت کے لئے کمر بستا ہوں گے یہ غلمان جنتی جس سن و سال میں ہوں گے اسی میں رہیں گے یہ نہیں کہ حسن بڑھ کر سورت بگڑ جائے نفیس پوشاکیں اور بیش قیمت جڑاؤ زیور پہنے باہتعداد کثیر ادھر ادھر مختلف کاموں پر بٹے ہوئے ہوں گے جنہیں دوڑ بھاگ کر مستعطی اور چالاکی سے انجام دے رہے ہوں گے ایسا معلوم ہوگا گویا سفید آبدار موتی ادھر ادھر جنت میں بکھرے پڑے ہیں حقیقت میں اس سے زیادہ اچھی تشبیح ان کے لئے کوئی اور نہ تھی کہ یہ صاحب جمال خوشحصال بوٹے سے قد والے سفید نورانی چہروں والے پاک صاف سجی ہوئی پوشاکیں پہنے زیور میں لدے اپنے مالک کی فرما برداری میں دوڑتے بھاگتے ادھر ادھر پھرتے ایسے بھلے معلوم ہوں گے سجے سجائے پرتکلف فرش پر سفید چمکیلے سچے موتی ادھر ادھر لڑک رہے ہوں گے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اور ہر جنتی کے ایک ہزار خاتم ہوں گے جو مختلف کام کاج میں لگے ہوئے ہوں گے پھر فرماتا ہے اے نبی تم جنت کی جس جگہ نظر ڈالو تمہیں نعمتیں اور عظیم شان سلطنت نظر آئے گی تم دیکھو گے کہ راحت و سرور نعمت و نور سے چپاہ چپاہ معمور ہے چنانچہ صحیح حدیث میں ہے کہ حساب سے آخر میں جو جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں بھیجا جائے گا اس سے جناب باری تبارک و تعالی فرمائے گا جا میں نے تجھے جنت میں وہ دیا جو مثل دنیا کے ہے بلکہ اس سے بھی دس حصے زیادہ دیا اور حضرت ابن عمر کی روایت سے وہ حدیث بھی پہلے گزر چکی ہے جس میں ہے کہ ادنا جنتی کی ملکیت و ملک دو ہزار سال تک ہوگا ہر قریب و بعید کی چیز پر اس کی بیق نظر یقصہ نگاہیں ہوں گی یہ حال تو ہے ادنا جنتی کا پھر سمجھ لو کہ اعلی جنتی کا درجاہ کیا ہوگا اور اس کی نعمتیں کیسی ہوں گی اے اللہ اے بغیر ہماری دعا اور عمل کے ہمیں شیر مادر کے چشم عنایت کرنے والے ہم باہ آجزیو الحاج تیری پاک جناب میں عرض گزار ہیں کہ تُو ہمارے مشتاق دل کے ارمان پورے کر اور ہمیں بھی جنت الفردوس نصیب فرما گو ایسے اعمال نہ ہو لیکن ایمان ہے کہ تیری رحمت اعمال پر ہی موقف نہیں آمین تبرانی کی ایک بہت ہی غریب حدیث میں وارد ہے کہ ایک حبشی دربار رسالت میں حاضر ہوا آپ نے اسے فرمایا تمہیں جو کچھ پوچھنا ہو جس بات کو سمجھنا ہو پوچھ لو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صورت شکل رنگ روپ نبوت و رسالت میں آپ کو ہم پر فضیلت دی گئی ہے اب یہ تو فرمائے کہ اگر میں بھی ان چیزوں پر ایمان لاؤں جس پر آپ ایمان لائے ہیں اور جن پر آپ عمل کرتے ہیں اگر میں بھی اسی پر عمل کروں تو کیا جنت میں آپ کے ساتھ ہو سکتا ہوں آپ نے فرمایا آہ قسم ہے اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ سیاہ رنگ لوگوں کو جنت میں وہ سفید رنگ دیا جائے گا کہ ایک ہزار سال کے فاصلے سے دکھائی دے گا پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص لا الہ الا اللہ کہے اس کے لئے اللہ کے پاس احد مقرر ہو جاتا ہے اور جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ کہے اس کے لئے ایک لاکھ چوبیس ہزار نیکیاں لکھی جاتی ہیں تو ایک شخص نے کہا پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کیسے حال ہوں گے آپ نے فرمایا سنو ایک شخص اتنی نیکیاں لائے گا کہ اگر کسی بڑے پہاڑ پر رکھی جائیں تو اس پر بوجھل پڑیں لیکن پھر جو اللہ کی نعمتیں اس کے مقابل آئیں گی تو قریب ہوگا کہ سب فنا ہو جائیں مگر یہ اور بات ہے کہ رحمتِ رب توجہ فرمائے اس وقت یہ صورت ملکہ کبیرہ تک اتری اسی حبشی نے کہا کہ اے حضور جو کچھ آپ کی آنکھیں جنت میں دیکھیں گی کیا میری آنکھیں بھی دیکھیں گی آپ نے فرمایا ہاں ہاں بس وہ رونے لگا یہاں تک کہ اس کی روح پرواز کر گئی حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اسے دفن کیا رضی اللہ تعالی عنہو پھر اہلِ جنت کے لباس کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ سبز ہرے رنگ کا مہین اور چمکدار ریشم ہوگا سندس اعلیٰ درجاہ کا خالص نرم ریشم جو بدن سے لگا ہوا ہوگا اور استبرک امداح بیش بہا گران قدر ریشم جس میں چمک دمک ہوگی جو اوپر پہنچایا جائے گا ساتھ ہی چاندی کے کنگن ہاتھوں میں ہوں گے یہ لباس عبرار کا ہے اور مقربین خاص کے بارے میں اور جگاہ ارشاد ہے یُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ عَصَاوِرَا مِنْ زَاحَبٍ وَلُعَلُعَنْ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِیرَ انہیں سونے کے کنگن ہیرے جڑے ہوئے پہنائے جائیں گے اور خاص نرم صاف ریشمی لباس ہوگا ان ظاہری جسمانی استعمالی نعمتوں کے ساتھ ہی انہیں پرکیف، بالزت، سرور والی، پاک اور پاک کرنے والی شراب پلائی جائے گی جو تمام ظاہری، باطنی، پرائی دور کر دے حسد، کیناہ، بدخل کی، غصاہ وغیرہ سب دور کر دے جیسے امیر المؤمنین حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہوں سے مروی ہے کہ جب اہل جنت جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو انہیں دو نہریں نظر آئیں گی اور انہیں از خود خیال پیدا ہوگا ایک کا وہ پانی پییں گے تو ان کے دلوں میں جب کچھ تھا سب دور ہو جائے گا دوسری میں غسل کریں گے جس سے چہرے ترو تازہ ہشاش بشاش ہو جائیں گے ظاہری اور باطنی خوبی دونوں انہیں بدرجاہ کمال حاصل ہوں گی جس کا بیان یہاں ہو رہا ہے پھر ان سے ان کے دل خوش کرنے اور ان کی خوشی دو بالا کرنے کو بار بار کہا جائے گا تمہارے نیک اعمال کا بدلاہ اور تمہاری بھلی کوشش کی قدردانی ہے جیسے اور جگہ ہے دنیا میں جو اعمال تم نے کیے ان کی نیک جزا میں آج تم خوب لطیف و لزیز باہ آرام و اتمنان کھاتے پیتے رہو اور فرمان ہے یعنی منادی کیے جائیں گے کہ ان جنتوں کا وارث تمہیں تمہارے نیک کردار کی بنا پر بنایا گیا ہے یہاں بھی فرمایا ہے تمہاری سعی مشکور ہے تھوڑے عمل پر بہت عجر ہے اللہ تعالی ہمیں ان میں سے کرے آمین اے احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تم پر قرآن آہستہ آہستہ نازل کیا ہے تو اپنے پروردگار کے حکم کے مطابق سبر کیے رہو اور ان لوگوں میں سے کسی بدعمل اور ناشکرے کا کہاں نہ مانو وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اور وہ شام اپنے پروردگار کا نام لیتے رہو وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحُ لَيْلًا طَوِيلًا عورت کو بڑی رات تک اس کے آگے سجدے کرو اور اس کی پاکی بیان کرتے رہو اِنَّ هَا أُولَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا یہ دنیا کو دوست رکھتے ہیں اور قیامت کے بھاری دن کو پسے کوشت چھوڑے دیتے ہیں لَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا ہم ان کو پیدا کیا اور ان کے مفاصل کو مضبوط بنایا اور اگر ہم چاہیں تو ان کے بدلے انہی کی طرح اور لوگ لے آئیں تو نصیحت ہے جو چاہے اپنے پروردگار کی طرح پہنچنے کا راستہ اختیار کریں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر جو خدا کو منظور ہو بے شک خدا جاننے والا حکمت والا ہے يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا تو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے اور ظالموں کے لیے اس نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا اللہ تعالی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باہم عہد و معاملات اللہ تعالی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا جو خاص کرم کیا ہے اسے یاد دلاتا ہے کہ ہم نے تجھ پر بتدریج تھوڑا تھوڑا کر کے یہ قرآن کریم نازل فرمایا اب اس اکرام کے مقابلہ میں تمہیں بھی چاہیے کہ میری راہ میں صبر و ضبط سے کام لو میری قضاء و قدر پر صابر شاکر رہو دیکھو تو سہی کہ میں اپنے حسن تدبیر سے تمہیں کہاں سے کہاں پہنچاتا ہوں ان کافروں منافقوں کی باتوں میں نہ آنا گو یہ تبلیغ سے روکیں لیکن تم نہ رکنا بلا رد و رعایت مایوسی اور تکان کے بغیر ہر وقت وعز نصیحت ارشاد و تلقین سے غرض رکھو میری ذات پر بھروساہ رکھو میں تمہیں لوگوں کی عزا سے بچاؤں گا تمہاری قسمت کا ذمہ دار میں ہوں فاجر کہتے ہیں بد اعمال آسی کو اور کفور کہتے ہیں دل کے منکر کو دن کے اول آخر حصے میں رب کا نام لیا کرو راتوں کو تحجد کی نماز پڑھو اور دیر تک اللہ کی تسبیح کرو جیسے اور جگاہ فرمایا آیت وَمِنَ الْلَيْلِي فَتَحَجَّدْ بِهِ نَا فِلَاتَ اللَّهَ كَا آسَا اَنْ يَبْ آسَا كَا رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا رات کو تحجد پڑھو انقریب تمہیں تمہارا رب مقام محمود میں پہنچائے گا سورت مضمل کے شروع میں فرمایا اے لحاف اڑھنے والے رات کا قیام کر مگر تھوڑی رات آدھی یا اس سے کچھ کم یا کچھ زیادہ اور قرآن کو ترتیل سے پڑھ پھر کفار کو روکتا ہے کہ جب دنیا میں پھنس کر آکرت کو ترک نہ کرو وہ بڑا بھاری دن ہے اس فانی دنیا کے پیچھے پڑھ کر اس خوفناک دن کی دشواریوں سے غافل ہو جانا عقل مندی کا کام نہیں پھر فرماتا ہے سب کے خالق ہم ہیں اور سب سے مضبوط پیدائش اور قوی اعزا ہم نے ہی بنائے ہیں اور ہم بالکل ہی قادر ہیں کہ قیامت کے دن انہیں بدل کر نئی پیدائش میں پیدا کر دیں یہاں ابتدا آفری نشکو آدہ کی دلیل بنائی اور اس آیت کا یہ مطلب بھی ہے کہ اگر ہم چاہیں اور جب چاہیں ہمیں قدرت حاصل ہے کہ انہیں فنا کر دیں مٹا دیں اور ان جیسے دوسرے انسانوں کو ان کے قائم مقام کر دیں جیسے اور جگہ ہے آیت اِنْ يَشَعُوا يُزْحِبْكُمْ اَيُّهَنَّاسُ وَيَعَتِي بِآخَرِينَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى زَالِكَ قَدِیْرَا اگر اللہ چاہے تو اے لوگو تم سب کو برباد کر دے اور دوسرے لے آئے اللہ تعالی اس پر ہر آن قادر ہے اور جگہ فرمایا اگر چاہے تمہیں فنا کر دے اور نئی مخلوق لائے اللہ پر یہ گرا نہیں پھر فرماتا ہے یہ صورت سراسر قبرت و نصیحت ہے جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر کے اللہ سے ملنے کی راہ پر گامزن ہو جائے جیسے اور جگہ فرمان ہے آیت وَمَا زَعَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَلْيَوْمِ الْآخِرِي وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَاهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ان پر کیا بوجھ پڑ جاتا اگر یہ اللہ کو قیامت کو مان لیتے پھر فرمایا بات یہ ہے کہ جب تک اللہ نہ چاہے تمہیں ہدایت کی چاہت نصیب نہیں ہو سکتی اللہ علیم و حکیم ہے متقینِ ہدایت کو وہ ہدایت کی راہیں آسان کر دیتا ہے اور ہدایت کے اسباب مہیا کر دیتا ہے اور جو اپنے آپ کو مستحقِ زلالت بنا لیتے ہیں اسے وہ ہدایت سے ہٹا دیتا ہے ہر کام میں اس کی حکمت بالغاہ اور حجت نامہ ہے جسے چاہے اپنی رحمت تلے لے لے اور راہِ راست پر کھڑا کر دے اور جسے چاہے بے راہ چلنے دے اور راہِ راست نہ سمجھائے اس کی ہدایت نہ تو کوئی کھو سکے نہ اس کی گمراہی کو کوئی راستی سے بدل سکے اس کے عذاب ظالموں اور نہ انصافیوں سے ہی مخصوص ہیں الحمدللہ صورت انسان کی تفسیر بھی ختم ہوئی اللہ کا شکر ہے